you see ایکٹم بام کا بننا یعنی ٹیکنالوجی کی جب وہ شکل دھارتا ہے استعمال کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں تو وہ تو ایک مادی چیز ہے نا you can touch it, you can feel it لیکن جب کوئی آدمی یہ سوچتا ہے راتیں جاگ جاگ کے کہ اللہ پاک کی یہ بنائی ہوئی بھاپ کو کیسے ایک انرجی کے سوس کے طور پر استعمال کرنا ہے تو بھائی یہ کمال ہے یہ روحانی ہے یہ روحانیت ہے خیری کی حد تک جب وہ بندہ ایکسپلور کرتا ہے ڈسکاور کرتا ہے تو یہ روحانی عمل ہے جب وہ اس کی تجسیم ہوتی ہے ٹھیک then it is علم کا میں نے جو عرض کیا آپ سے کہ سات سو چھا سٹھ چھپن اس طرح میں ہے فگر میں ریزیں لیکن سیبر انڈرڈ پلس آیات کا تعلق ہے غور و فکر سے ٹھیک ہم سبھی تاریخ کے طالب میں لیکن آپ کی چونکہ نظر زیادہ ہے اس پہ جب مڑ کے دیکھتے ہیں کہاں آپ کو لگتا ہے کہ گڑبر ہوئی اور یہ ہم نے صرف آخرت کو رومنٹسائز کرنا شروع کیا اور دینی زندگی کو ہم نے ڈسکریج کرنا شروع کیا پھر یہ ہے کہ اپنے دشمن کو کی اچھی جو چیزیں تھی ہم نے پرگمیٹکلی چیزوں کو دیکھنا چھوڑ دیا آج ہم ویسٹ کو ریڈیکیول کرتے رہتے ہیں صرف وہ نہیں جو گئے نہیں ہیں ہمارے وہ دانشور بھی جو گئے ہیں اور چکر لگاتے ہیں پھیرے لگاتے ہیں لیکن ویسٹ کو ایسے ریڈیکیول کرتے ہیں کہ ہم یہ آج کی سیولائیزیشن سوائے ویسٹ کے مائنس دو ویسٹ آپ مجھے ایک بات بتائیں بیانتداری سے اس کے لیے بڑی بے حیائی چاہیے اس کو نظرانداز کرنے کی میں بڑے حوصلے سے یہ بات کر رہا ہوں میں شکست خوردہ اس ایلیمنٹ کا حصہ ہوں ٹھیک ہم سب ایک ہے ٹھیک مجھے ایک بات بتائیں اگر ویسٹ نہ ہوتا میں بہادر ہوں مگر ہارے ہوئے لشکر میں میں بہادر بھی نہیں ہوں سفر نامہ ہے انیس سو تیس کے حج کا انیس سو تیس کل کی بات ہے جی جی بالکل پاکستان بننے سے تیتیس کی بات کروں نائنٹین تیرٹی سری ٹریول آگ ہے لکھا ہوا ہے ٹھیک تو ذرا تصور کریں بسیعہ آپ پونے دو سال کا تھا یہ سارا ایکسسائز حج پہ جانا اور آنا آپ کو بات سمجھا رہی ہے میں بلکہ ٹھیک کر رہا ہے ابھی ساٹھ ساٹھ پچاس اگر ویسٹ نہ ہوتا یہ سٹوڈیو ہوتا یہ گاڑیاں ہوتی یہ ریلوے ہوتی ہارٹ ٹرانسپناٹ ہوتا لیور ٹرانسپناٹ ہوتا کس دنیا میں رہ رہے ہوں ٹھیک ہے جو کائنات کے اسرار و رموز سے جانکاری واقفیت حاصل کر رہے ہیں اویرنس پیدا کر رہے ہیں جنہوں نے سمندروں کے نیچے جہان آباد کر دیئے جو چاند ستاروں سے منرلز نکالنے کا سوچ رہے ہیں اچھا حسن بھئی ایک انسانوں والا کام تو وہ کر رہے ہیں جو الزام آپ پہ لگتا ہے آپ جانتے ہیں جو بعض اگر لکھا بھی جاتا ہے وہ جو یار لوگ جو الزام لگا تھے مجھے کہ جی اس سے کمپلیکس جنم لیتا ہے جو آپ بات کرتے ہیں نہیں یہ بہودہ بہت ہی گھٹیا ایک سیدھا سیدھا ایک ڈیل ہے یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس نے تو مسلمانوں کو اور پاکستان کی تحقیر اس کا فیوریٹ سبجیکٹ ہے او بھئی ایک تنقید ہے میں تمہیں جھنجوڑ رہا ہوں میں تمہیں جگانے کی کوشش کر رہا ہوں مکر رہا ہے سفر کا آغاز ہوگا یہ پہلے منحیس القوم تسلیم کر لینے سے کہ ہم ہار چکے ہیں ٹھیک حضرت علی کرماللہ وجہ نے فرمایا تھا کہ سب سے بری عادت وہ ہے جس کا ادراک نہ ہو کہ وہ ہم میں ہے ٹھیک اچھا مرز کا علاج کہاں سے شروع ہوتا ہے سب سے پہلے نہیں تشخیص نہیں سب سے پہلے یہ احساس کہ مجھے مرز ہے ٹھیک اس سے بھی پہلے ایک سٹیپ اور پہلے کسی اگر مجھے کوئی ایلمنٹ ہے اور میں اس کو تسلیم کرنے پہ راضی نہیں ہوں تو پہ جاؤں گا تو ڈاکٹر کے پاس کیا لینے جاؤں گا میں تشخیص کیسے ہوگی پھر اس کا ٹریٹمنٹ کیسے ہوگا پھر ایک لمبا سلسلہ ہے وہ شورٹ کٹ ہی تلاش میں یہ لوگ ہیں بھٹکے ہوئے سہمے ہوئے دیڑھ عرب کے ساتھ جو ہو رہا ہے مسلسل چند چند صدیوں سے ہو رہا ہے تب بھی نہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کہاں اتنی کوئی خوفناک غلطیاں کر رہے ہیں کہ چند سو سال اور یاد رکھیں آپ ایک بات سیولائزیشنز میں پہلے گیپ ہوتا تھا پچیس تیس پچاس سال کا سوڈ اگینسٹ سوڈ ہاں ٹھیک ہے ہارس اگینسٹ ہارس پھر کوئی آگئی پھر یہ ہوگی ہے پھر کہ پتہ لگا جی ایرانین سوڈ اب صورتحال یہ ہے میرے بھائی کہ قوموں کے درمیان ایک دن میں ایک سو سال کا گیپ بڑھ رہا ہے دیکھو یہ یہ ظالم لوگ ہیں جو اس طرح سوچتے ہیں یہ بے رحم لوگ ہیں یہ دشمن ہیں اس قوم کے اور مسلمانوں کے دشمن ہیں کیسے آپ اندازہ لگاؤ میرا اگر بچہ سی گریڈ لے گا اس پر کمپلیکس کہاں سے آگیا میں اسے احساس نہیں دلاؤں گا کہ میں اگر تیری فیس پوری دے رہا ہوں تجھے کتابیں پوری دے رہا ہوں سب کچھ تجھے دے رہا ہوں تو ریزلٹ بھی تو مجھے پورا دے اللہ پاک نے اگر ہمیں بھی دو ہی ٹانگیں دی ہیں گوروں کو بھی دو ہی دی ہیں ہمیں بھی دو دو آنکھیں دی ہیں یا تو اللہ پاک نے کو زیادتی کی ہوتی نا کہ گوروں کی چار ٹانگیں ہوتی ان کی دو کھوپڑیوں میں دو برینز ہوتے آنکھیں چار چار ہوتی ہیں ہمیں دو دو ہم کہتے بھی یہ تو ہم کیا کریں اللہ پاک نے تو جیسے باپ پہ کہتا ہے پوری فیز دی پوری کتابیں پوری یونیفارم گاڑی پہ چلے ڈراب کیا ٹک کیا سکول سے تو سی گریڈ کہاں سے لے آئے ریالائیزیشن ہے جنجوڑو یہ تمہاری اولاد ہے تمہارے بچے ہیں ان کو تم اگر دھوکے میں رکھو گے ہم زندہ قوم ہیں یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے تم جب تک اس چکر میں رہو گے نا کہ ہم we are the best تو یہ غلطی ہیں کوئی نہیں چھوڑے گا اب کوئی جنجوڑے کہ بھئی تم best کبھی تھے تمہارے اصلاف best تھے تمہیں بہت زیادہ improve کرنا ہے اپنے آپ کو حسن بھائی کو ہم نے